بھارت کو بشف گروہ کہا جاتا تھا اور ابھی بھی ہم لوگ پھر سے بشف گروہ بننے کی اور اپنے پریاس جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہی وہ تصویر ہے جو بتاتی ہے کہ بھارت کو بشف گروہ کیوں کہا جاتا تھا اور بھارت دوبارہ بشف گروہ کیوں بنے گا رسل تصویر میں دیکھ رہے یہ برکت شخص صوبیدار میجر ریٹائیڈ سوامی ہے آج ان کا سوما جنم دن ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے ڈی اے میں انسٹرکٹر کے طور پر ایک دو تین چار نہیں پورے سات سینہ دکشوں کو پینڈ کیا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا سات جرنل اس انسٹرکٹر سے ٹرینڈ ہو کر بھارت کی سیوہ کر چکے ہیں جائر ہے یہ گروہ اپنے آپ میں بہت ہی سمانیہ ہیں اور انہی کی سیوہوں کو ان کے سوویں جنم دن پر سمان دینے کے لیے یہ ایک بشیش سمارو بھارت کی سینہ دورہ آئیوجد کیا گیا جس میں سوویدار میجر ریٹائیڈ سوامی کو پورے مان سمان کے ساتھ لایا گیا اور ان کے چیلوں نے ان کو سمان اور اپنی بھابنوں سے لاد دیا آپ سوچ سکتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ جب یہ انسٹرکٹر رہے ہوں گے تو نشی طور پر کتنے سکت انسٹرکٹر رہے ہوں گے لیکن ان کی یہی سکتی باسٹر میں تمام گروہوں کی ایسی ہی سکتی اچھے ششیوں کو زنم دیتی ہے اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انہوں نے ہزاروں انہی کیڈیٹس کے ساتھ سات ایسے کیڈیٹس کو بھی ٹرین کیا ہے جو آگے چل کر تھلسینہ دکشمن جاہر ہے ان کے لیے ایک سلام تو بنتا ہی ہے ایشور ان کو دلگایو کریں جاہند